السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں آپ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اب اس صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے ایک نوجوان لڑکی کو اور ایک نوجوان لڑکے کو کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ان کی شادی ہو جائے اور ان کی لائف اچھی گزرے آج میں انشاءاللہ لجیز اسی ٹوپک پر آپ کے سامنے بات کروں گا دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ نوجوان اس میں غلطی کرتے ہیں جس کی بنا پر اس کا خوبیازہ ان کو طلاق کی شکل میں مغتنا پڑتا ہے لڑکی کو اور ہمیشہ ان کو پریشانی کے سامنے کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اس کام کو ازمائیے اس ٹرک کو ازمائیے انشاءاللہ کبھی آپ کو بائیو سنی ہوگی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں عمر پچیس سال تھی حضرت خطیئید القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر چالیس برس کی تھی جب پچیس سال عمر تھی تو حضرت خطیئید القمرہ نے آپ کو سفر پہ بھیجا مال تجارت دے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا جب غلام کو بھیجا تو وہ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ موجزات کو دیکھا کہیں بادل سایا کر رہے ہیں اور کہیں درخت سایا کر رہے ہیں کہیں فرشتے سایا کر رہے ہیں بہت زیادہ موجزات کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حضرت خطیجہ کے مال کی تجارت کر کے وہ مال دغرا لے کر ہے نفع تو حضرت خطیجہ تلکور رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنکر غلام سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اب انہوں نے کیا کہا وہ اپنے دیکھیں ہم غلطی کیا کرتے ہیں اب یا دیکھیں حضرت خدید القبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا زادک ان کے ورقہ بن نوفل بہت بڑے وہ عالم دین تھے تورات زمور انجیل کو بڑا اچھے طریقے سے جانتے تھے ان کے صاحب نے مشورہ کرنے کے لئے گئے یہ عالم دین تھے حالانکہ گھر کے در کے چاچا سب موجود تھے نشدارہ لیکن مشورہ کس سے کیا ایک عالم دین سے کیا علم رکھنے والے سے مشورہ کیا اور مشورہ اس سے کرنا چاہیے جو مشورہ کے قابل ہو مشورہ کے لئے ہے کہ حضرت کہا کہ یہ معاملات ہے اور میں ان سے نکا اس نے کہا یہ وقت جو جو آپ نشانی بتا رہی ہے یہ نشانی ایک نبی کے اندر ہے اور یہ آخری نبی ہے یہ آخری نبی ہے تو ٹھیک ہے بات تھو گئی آئی اور آ کر پیغام بھیجا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا جا رہا ہے مشورہ کیا ہے گھر والوں سے پھر پیغام نکاح کا بھیجا مشورہ کرنے کے بعد حالانکہ چالیس سال کی تھی غالبان آتا ہے کہ دو نکاح پہلے ہو چکے تھے تیزری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور حضرت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور عمین تھے حضرت خضیط کمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صادق اور عمین تھی بہت نیک تھی بھلا اللہ کیسے اپنی نبی کے مستر پر کوئی ایسے عورت پسند کر سکتا ہے بہت نیک عورت تھی اب جب پیغام بھیجا تو آپ علیہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں کیا خود فیصلہ کر سکتے تھے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے لیکن اپنے چچا مطالب سے کہا کہ وہاں سے نکاح کا پیغام آیا ہے اور آپ کی کیا رائے ہیں ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے نکاح کے لئے آئے اور حضرت ابو جونسینا نکاح کے لئے آئے ابو طالب نے نکاح پڑھایا گواہ موجود ہوئے اور غالبت جو حق مہر تھا وہ تیہ ہوا سب کچھ ہوا نکاح وغیر ہوا تو یہ کام یہ میں آپ کو واقع سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بڑھوں کو پہلے تو کسی سے مشہورہ لیا جائے اہل علم سے اللہ والوں سے مشہورہ لیا جائے ہم تو توہین سمجھتے ہیں کسی علم سے مشہورہ لینا کسی سے مشہورہ لوں مشہورہ لینے کے بعد آپ اپنے بڑھوں سے بات کرو کہ بھائی یہ اپنے گھر میں والد ہے والدہ ہے بڑی بہن ہے بڑے مزروں کے ان سے مشہورہ کیجئے ان سے بات کیجئے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی والد ہے کوئی اپنے بچے کے لئے برا نہیں سوچتا نکاح پہ بھیجا جائے اگر رضا بند ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر رضا بند والدہ نہ ہو تو والدین کی ماننی چاہیے اس میں ملائی ہے بھاگ کر شادی مت کریں بھاگ کر شادی مت کریں چمکے سے کوٹ میریج مت کریں نکاح تو ہو جائے گا لیکن میں قسم اگر کھانا چاہو تو کھا سکتا ہوں میں حالی سے نہیں ہو سا ہوں گا اسرہ کی شادی جو ہوتی ہے نا پسند کی شادی ہے وہ کچھ دن تک چلتی ہے بعد میں طلاق ہو جاتی تو لہٰذا اپنے بڑوں کی دعا دعائی لے کر مزرگوں کی دعائی لے کر آگے چلیے انشاءاللہ والعزیز آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا یہ تھا آج کا اللہ حسن جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کی دیئے دعاوں بھی یاد رکھیے چینل کو سبسکرائبر کی دیئے السلام علیکم موسیقی